کو اور ایک سلسلے کو لے جانا یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمرانیات کے تمدن کے معاشرت کے جو بڑے فلسفی علماء ہیں ان میں علامہ ابن خلدون کا شمار ہوتا ہے اور ان کی کتاب مقدمہ جو ابن خلدون کا انہوں نے لکھا ہے دنیا میں عمرانیات کے جو ماہرین ہیں تمدن کے اس کو سنت سمجھتے ہیں علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ ایک ہی پیشہ پر چار پشت اگر فن کے ماہرین موجود رہنا تو اس گھر کو اس خاندان کو خانوادہ اور گھرانہ کہتے ہیں ایک جیسے قبال کے چار پشت مسلسل ایک جیسے ماہر کاری کاری چلو یوں سمجھ لو ایک خاندان میں ہونا تو اس فن کا اس خاندان کو خانوادہ اور گھرانہ بولتے ہیں کار تو ہوتے ہیں گھرانے کم ہوتے ہیں علامہ ابن خلدون کہتے ہیں چار پشت اگر ایک جیسے لوگ ماہر ہوں ایک لڑی میں دادا پوتا پڑ پوتا اس طرح چلے ان کو گھرانہ کہتے ہیں شریعت میں طریقت میں کتنے لوگ ہیں خود ماہر ہیں ان کا بیٹا ماہر ہے کسی کا پوتا ماہر ہے بہت کم ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ پڑ پوتا بھی ماہر ہو جی ایسے لوگ بہت کم کم خال خال نظر آتے ہیں لیکن اتنا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور شیخ الاسلام ہیں ان کے بھائی ہیں اب کس کو دیکھیں ہوں کس کو آگے کریں کس کو پیچھے کریں کر سکتے ہیں مدنیمیہ سید محمد مدنیمیہ حضور شیخ الاسلام کا ایک اپنا ان کی زیارت کی ہے ان کی تفکر ان کی بصیرت آپ نے دیکھی ان کے والدے گرامی کا تذکرہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور ان کی کیفیت کیا تھی کیفیت یہ تھی کہ جب انیس سو چھالیس کے اندر آل انڈیا بنارس کانفرنس ہوئی ہے پانچ ازار علماء وہاں موجود تھے مشایخ صرف علماء اتنے موجود تھے پبلت کا اصحابی کوئی نہیں انیس سو چھوچوی رحمت اللہ آپ کا وہ ختمہ چھپا ہوا اس وقت بھی دستیاب ہے بازار میں مل جاتا ہے اب یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ صرف کسی کی بیان کی محتاج ہو یہ تو ریکارڈ پر بات موجود ہے پانچ ازار علماء اور کیسے علماء حضور صدر اللہ فاظل موجود ہیں سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس کانفرنس کی جو انتظامیہ کمیٹی تھی اس کے چیئر مین تھے آپ نے وہ کانفرنس بنائی ہے صدر اللہ فاظل بدر اللہ ماصل صاحب خزائن العرفان کندل ایمان پر جن کا عشیہ ہے جس کانفرنس کے بنانے والے انتظام کرنے والے منیجمنٹ کمیٹی کا چیئر بین صدر اللہ فاظل ہو نہیں سمجھائی صدر اللہ فاظل ہو جس کی ایک نشست میں تقریر کرنے والا صدر شریعہ ہو صدر شریعہ اور بدر طریقہ صاحب بار شریعت علامہ عمجد علی آزمی جس کی ایک نشست کے مقرروں تقریر فرمانے والے ہوں اور صدر اللہ فاظل جس کا انتظام کرنے والے ہوں اس میں پانچ دار علماء میں سے اگر صدارتی خطبہ دینے کے لیے اس وقت کے متدین علماء سید محمد محددیس کے چوچری کا انتخاب کریں تو پھر سمجھو نا کہ پانچ دار علماء ان کو اپنا صدر تسلیم فرماتے تھے اور ان سے بھی آگے جن سے ہم واقف ہیں حضرت کے سسر حضرت قبلِ عالم سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہمارے پنجاب کے جتنے علماء ہم نے دیکھے ان میں سے ہمارے میرے ذہنوں میں ایک طالب علم کی ایسی ایسی ہمارے ذہنوں میں جس کا بڑا ایک نقشہ ہے اور ان ہم نے اپنے زندگی میں میری ڈائریوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن ہستیوں کو دیکھنے کے بعد ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دیکھا ہے ان میں سے جس ہستی کا نقشہ آج بھی میرے ذہن میں ہمیں بچہ تھا میں نے اس وقت حضرت کی زیارت کی مفتی آدم پاکستان حضرت سید عبر برکات سید عامد قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے ان جیسا فقی اور ان جیسا متقی عالم زندگی میں میں نے نہیں دیکھا اتنی بڑی ہستی تھے وہ آپ فرمایا کرتے تھے ہم نے میں بچہ تھا اس وقت ابھی سرف کی کتابیں پڑھتا تھا حضرت صاحب دورہ حدیث پڑھاتے لاہور میں ایک دو دفعہ جانا ہوا تو حضرت کو دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے دیکھا زیارت کے لئے گئے دورانے در سے حدیث فرماتے یہ بات میں نے اپنے کانوں سے حضرت کے موں سے سنی آپ فرماتے تھے میرے والد سید دیدار علی شاہ ہیں محدث الوری شیخ المحدثین جن کا لقب ہے محدثین کا شیخ اور وہ بھی علا عزت بریلوی کے خلیفہ ہیں شیخ المحدثین حضرت سید دیدار علی شاہ محدث الوری اور ان کے یہ فرزد تھے حضور مفتی آزم پاکستان عبدالبرکہ سید آمد قادری رحمت اللہ علیہ فقین اپنے کانوں سے سنا فرماتے تھے پچاس ساٹھ سال ہو گئے مجھے خدمتیں حدیث کرتے ہوئے لیکن میرے پاس اگر کوئی شرمایہ ہے تو حضرت سید علی حسین اشرفی کی نسبت ہے جو میرے پاس سرمایہ آخرت ہے اتنے بڑے ولیے کامل کے بڑے ہیں جو میرے پاس سید آمد قادری رحمت اللہ علیہ